میں ہوں سرسطی اور سرسطی کے سرس کچن میں آپ سب کا بہت بہت شراغت ہے تو فرنس آج بنائیں گے بہت ہی آسان اور سرس رسپی جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا چھائے پینے کا من ہے کچھ کھانے کا من ہے یا کوئی بچے جد کر رہے ہیں کچھ کھانے کا تو آپ یہ رسپی بنا سکتے ہو اور اس کے بارے میں سب بھی جانتے ہیں تو ہاں چھو فرنس آج بنائیں گے فرنس فرائی اور بلکل آسان طریقے سے بنا رہے ہیں ایسا نہیں کہ مطلب ہم نے 3-4 گھنٹا رکھیں گے تب بنے گا آپ چاہو تو فٹا فٹ بھی اسے بنا سکتے ہو تو چلیے ہم نے آلو چھیل لینا چار آلو لیا ہے اور اسے چھیل لیتے ہیں آلو چھیل کے سرن پانی میں ڈال دیجئے اور نہ یہ جو آلو ہے نہ یہ کالے پڑ جاتے ہیں سبھی آلو کو پانی سے باہر نکال دیں گے اور اسے کٹ کر لیں گے کوئی جدوری نہیں ہے آپ کے پاس فرنس چرک فرائی کٹر ہے تب ہی آپ بنا سکو فرنس پرائی آپ اس طرح سے پتلے پتلے سلائس میں پہلے آلو کو کٹ کر لیجئے ٹھیک ہے تھوڑا ہاتھ بچا کے کریں کیونکہ آلو جو ہے نہ پھسلتا ہے ٹھیک اب اسے دیکھئے بلکل پتلے پتلے بڑے سی جو نے گول سلائس کٹ کیا تھا اب اسے میں اس لمبے سیپ میں اس طرح سے آکار دے دیں گے تو ہے نہ بڑی آسا فرنس پرائی بنانے کا طریقہ ہمیں اب فرنس پرائی کٹر اگرہ کی ضرورت نہیں ہے چلو سارے کو ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں پھٹا پھٹ سے اور اسے ترن ترن پانی میں ڈالتے جائیں گے جیسے جسے ہم کٹ کریں گے نا وہ اسے پانی میں ڈال دیں گے اور نہ جو آلو ہوتے ہیں نا بہت جلدی سے یہ کالے پڑنے لگتے ہیں تو اس طرح سے سبھی آلو کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب سارے کو ہم ڈال دیں گے پانی میں لیکن اس کو دھولنا بھی ایک بہت جادے ضروری ہوتا تو اسے چار پانچ بار اچھے سواس کریے جب تک کہ اس کا پورا فیٹ نہ نکل جائے ٹھیک ہے تو جب ہم اس پانی جب بلکل پانی ساف ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہاں یا آلو دھول کے تیار ہو گیا دھولنا بھی ایک اچھا یہ کے مطلب یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے تو ضروری اسے چار پانچ بار دھولیے تو ہم نے چار پانچ بار دھولا اور پانی سے باہر نکال دیا دھول لیا ہے تو پانی ہم نے رکھ دیا گیا اس پہ بھگونے میں اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا نامک ٹھیک ہے اور اسے ملا دیں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے اُبلتے ہوئے پانی میں جو ہم نے فرنس فرائی کٹ کر رکھا ہے آلو مطلب ٹھیک ہے اب اسے کیا کریں گے ڈھکیں گے نہیں ایسے ہی اسے دو تین منٹ تک ہم اُبال لیں گے زیادہ پورا نہیں پکانا ہے مطلب یہ ہم کو لگتا ہے کہ اسے 80% ہی پکانا ہوتا ہے اس طرح پکا لیں گے ٹھیک ہے پورا پکا دیں گے پھر جب فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے اور نکالیں گے تب ہی ٹوٹیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں فرائی کرنا ہے اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے تو یہ سوپٹ ہو چکے ہیں ہلکا اب ہم اسے نکال دیتے ہیں تو پانی اس طرح چھنی سے چھان کے نکال دیجی چلو یہ ہو رہے ہیں اب تھوڑا سا ٹھنڈے اور ٹھنڈے ہونے کے بعد اسے ایک اسٹے پاور کرنا ہے جسے پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو پانی کو اچھے سے پہنچ دیں گے یہی سب کرنے سے فرنس جو ہم فرنس پرائی بناتے ہیں بہت کرسپی بنتا ہے اور اچھا بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کچھن ٹاول میں پانی کو اچھے سے پہنچ دیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہی پہنچنا ہے ایسا نہیں کہ مطلب اسے ہمیں دبا کے پہنچ دینا ہے اب ہم ڈال دیں گے یہ پلیٹ میں اگر آپ کے پاس زیادہ سمیں ہے تو اسے چار پانچ گھنٹا رکھ سکتے ہو پریجر میں اور کم سمیں ہے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے ہی رکھ دوں لیکن زیادہ نہیں رکھنے والی ہوں میں صرف پندرہ منٹ تک رکھتی ہوں تو پندرہ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا کلر جو ہے چنج ہو گیا ہے اب گرم گرم اب گرم گرم تیل میں اسے ہم کر لیتے ہیں فرائی تو فرائی کرنا پریجر اگر آپ کے پاس سمیں ہے آپ دو بار بھی اسے فرائی کر سکتے ہو لیکن ایک بار ہلکا سا آپ کبھی جیسے نکال لیجی ہلکا سا فرائی کر کے بس تھنڈا ہونے کے بعد واپس سے اسے فرائی کر سکتے ہو تو اور زیادہ کرسپی بنتے ہیں لیکن میں بتا رہی ہوں جب ہم جھٹ پٹ کوئی کام کرتے ہیں اور ہمیں جھٹ پٹ بھی چاہیے کچھ ہے اور جھٹ پٹا بھی چاہیے تو آپ اس طرح سے پٹا پٹ ایک ہی بار میں فرائی کر سکتے ہو تھوڑا سا لو فلیم پہ کریے یہ بہت بڑیاں کرسپی ہو جاتے ہیں تو دیکھو باتو بات میں یہ جو ہمارے آلو ہے یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے بس سبھی آلووں کو اسی طرح سے ہمیں نکال دینا ہے اب کیا کرنا ہے بس اس میں جسے جو توڑ کے دکھا رہی ہوں تو دیکھیں اوپر سے بلکل یہ کرسپی ہے اور اندر سے ساپٹ ہے ٹھیک ہے اب دوسرا بیچ جو تھا وہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور باتو بات میں اسے بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے تو فرینز جب کچھ جھٹ پٹ بنانا ہو تو یہ رسپی آپ فرائی کر سکتے ہو اور بچوں کو یہ بہت جادے پسند آتے ہیں بڑے ہو یا بچے سب کو یہ بہت جادے پسند آتے ہیں چلو اس میں تھوڑا سا کالا 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 نمک تھوڑا سا ڈال لیا تھوڑا کس میری لال میرچی پاورڈر ڈالوں کی کلر کے لیے اور اس میں چٹ پٹا سواد دینے کے لیے ڈالیں گے چاٹ مسالہ اس سے بہت بڑھیا چٹ پٹا ہو جاتا ہے کس میری لال میرچ جو ہوتا تیکھا بلکل بھی نہیں ہوتا سرپ کلر بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو سارے ہماری جو فرنس برائی فرنس ہو چکے ایک باول میں ڈال کے سیلپ کر دیجئے اور بچے آت تو بہت جیدے خوش ہونے ہیں تو فرنس آج بنائیے فرنس فرائی انج